حضرت ابو حوریل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے لئے بڑی قربانیاں دیں کئی کئی دن کے فاقے گزرے اور ایسا وقت بھی آیا بھوک کی وجہ سے بیتاب ہو گیا پتھر اٹھایا پیٹ کو سہارا دینے کے لئے پتھر باندھا اور کبھی پتھر نہیں ملا تو جگر کی حرارت کو دور کرنے کے لئے مٹی کی برودت کا سہارا لیا زمین پر لیٹ جا تھا اور پیٹ کو سہارا دے تھا ایسی ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے سامنے سے حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا ابو بکر ایک آیت پوچھنی ہے قرآن کی ایک آیت اور فرمایا کہ مجھے کوئی آیت نہیں پوچھنی تھی صرف مقصد یہ تھا وَمَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي کہ میرا ہاتھ پکر کر اپنے گھر لے جائیں مجھے کچھ کھلائیں تو وہ آئے میں نے پوچھا انہوں نے جو پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ سمجھے نہیں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں سمجھنا یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قبیل خزرج کے جو سردار ہیں سعد بن عبادہ ان کے بیٹے ہیں قیس قیس اڑے سخی تھے اڑے سخی تھے ان کی سخاوت کے بڑے واقعات ہیں وہ آگے اسی بیچ میں ایک غزوہ ہے اس میں میں آپ کو سنا دوں گا ایک واقعہ سنا دوں ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین امیر المومنین میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں اور لوگ سارے احران بھئی اللہ کا شکر کرو گھر میں چوہے نہیں ہیں تو حضرت قیس فرمانے لگے امیر المومنین یہ کنایا کر رہی ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے اور سخی تھے اور کہا کہ اس کے گھر کو روٹیوں سے بھر دو گندم سے بھر دو گوش سے بھر دو ضروریات زندگی سے بھر دو تو یہ سمجھنا بھی ایک کمال ہے ہر ایک نہیں سمجھتا ہر ایک نہیں سمجھتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے سمجھے نہیں انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے پھر حضرت عمر آئے میں نے ان کو بلایا میں نے کہا عمر ایک آیت پوچھنی تو انہوں نے فرمایا کیا پوچھتے ہو میں نے آیت پوچھی تو انہوں نے آیت بتائی وہ بھی نہیں سمجھے وہ بتا کر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی کے چلنے کے میں نے ایسے سر اٹھایا دیکھوں اب کون آ رہا ہے دیکھا حضور آپ کی میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ پہچان گئے میرا مقصد آپ پہچان گئے اور آپ مسکرائے پھر آپ قریب آئے آپ نے فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ آجو آپ نے مجھے لیا گھر میں لے گئے گھر میں آپ نے ازواج متحارات سے فرمایا کچھ ہے کھانے کو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے بس دودھ کا ایک پیالہ ہے تو آپ نے فرمایا بہت ہے کہاں سے آیا کہ جی کہیں سے ہدیہ آیا ہدیہ تو حضور نے حضور ابو حریرہ سے فرمایا ابو حریرہ باہر جاؤ اصحاب صفح جتنے ہیں سب کو لے آؤ حضور ابو حریرہ فرماتے ہیں فسانی ذالکا یہ بات سن کر مجھے تکلیف ہوئی اب تکلیف ہونا نہ ہونا یہ تو غیر اختیاری ہے غیر اختیاری امور کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں ہم تو مکلف ہیں اپنے اختیار کے تو فرمایا لے کہ میرے دل میں تو دکھ ہوا میں نے کہا کتنا دودھ ہے اور پھر حضور کے مزاج کو جانتے تھے تو دل دل میں میں نے کہا یہ آئیں گے اور پھر حضور ساقی بھی مجھے بنائیں گے اور میرے ہاتھوں سب کو پلوائیں گے تو میرے لئے تو ایک قطرہ نہیں بچے گا ایک قطرہ نہیں بچے گا لیکن آگے ایک لفظ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَكُنْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مگر بات یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے بغیر چارہ نہیں ہے ماننی تو پڑے گی پسند آئے نہ آئے دل کی نہیں سنیں گے حکم کے آگے دل کی نہیں سنیں گے خواہشات کی نہیں سنیں گے حکم کے آگے سر جھکانا ہے دل مانے یا نہ مانے یہ صحابہ میں بات تھی تو میں گیا پھر کہا کہ اصحابِ صفحہ کون تھے دو لفظوں میں بڑا خوبصورت تعارف کروایا فَأَهْلُ الصُفَّةِ اصحابِ صفحہ اضیاف الاسلام لا يأوون الى اہل ولا مال ولا على احد کہ اہلِ صفحہ اسلام کے مسلمانوں کے مہمان نہ ان کا کوئی گھر نہ ان کا کوئی مال نہ کسی آدمی دوسرے آدمی پہ ان کا تکیہ اور سہارا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے چگوترے پر پڑے رہتے تھے اور یہی ان کی کل زندگی اور کائنات تھی تو میں گئے اب اصحابِ صفحہ کو میں نے آواز دی سارے جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب کبھی کہیں سے کوئی صدقہ آتا تو آپ انہی کے ہاں بھیجوا دیتے اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے اور جب کہیں سے کچھ حدیہ حضور کے لیے آتا تو آپ ان کو بلواتے اپنے پاس اپنے ساتھ ان کو بھی شریک کرتے اور مل کر آپ اور اصحابِ صفحہ کھایا کر دیتے تو آپ نے فرمایا صحابِ صفحہ کو بولاؤ ان کو بولا کر لیا گھر میں داخل ہوئے انہیں اپنی نشستوں کا پتہ تھا کہ کس طرح بیٹھنا ہے اپنی ترتیب سے وہ بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اباہر ابو حریرہ کی جگہ پیار سے فرمایا یا اباہر میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قریب آؤ پیالہ پکڑو ان کو پلاؤ تو وہی ہوا جو میں یہ خیال تھا تو میں نے پیالہ لیا ایک کو دیا اور اس نے پیا اور خوب پیا پیٹ بھر کر پیا اور پھر پیالہ میرے حوالے کیا دیکھا تو دھوٹ تھا جان میں جان آئی پھر دوسرے کو دیا پھر تیسرے کو دیا پھر چوتھے کو دیا جتنے تھے سب کو میں نے پلایا پھر پیالہ لیا حضور کی خدمت میں آیا آپ نے میرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا پھر فرمایا یا اباہرہ بقیتو آنا وانت ابوہرہ اب میں اور تم بچ گئے میں بچاؤں اور تم بچے ہو میں نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ابوہرہ لو تم پیو تو میں نے پیا میں نے پیالہ واپس کیا آپ نے فرمایا ابوہرہ اور پیو میں نے دوسری مرتبہ پیا اور پیٹ بھر کر پیا پھر آپ نے پھر واپس کیا تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ابوہرہ اور پیو میں نے اور پیا پھر میں نے واپس کیا آپ نے فرمایا اور روپیوں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے ہاتھ سے آپ نے پیالہ لیا اور آپ نے دودھ تناول فرمایا دودھ نوش فرمایا یہ برکتیں تھی حضرت ابو حررہ رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ کھجوریں تھی ایک ڈیڑھ کلو یہ ترمیزی کی روایت ہے اور پہلے والی روایت صحیح مسلم میں یہ ترمیزی کی روایت اب سنا رہا ہوں تھوڑی سی کھجوریں تھیں لے کر حاضر خدمت ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی یا رسول اللہ ان میں کچھ دعا فرما لیں آپ نے ان ساری کھجوروں کو اکٹھا کیا ان پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس میں برکت کی دعا کی اور فرمایا ابو حررہ تمہاری وہ تھیلی کہاں ہے چمڑے کی تھیلی میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے یہ ساری کھجوریں اس تھیلی میں ڈالو اور سنو جب ضرورت پڑے ہاتھ ڈال کر کھجور نکالنا جتنی ضرورت ہو کھجور نکالنا یہ کھجوریں ساری باہر نکال کر کبھی پھیلانا نہیں جب ضرورت پڑے ہاتھ ڈال کر کھجور نکال لینا اور اس تھیلی کو اپنے پاس رکھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس تھیلی کو لے کر یہ آپ کی زندگی کے آخری سال کا واقعہ ہے میں اس تھیلی کو لے کر اپنے یہاں رکھتا تھا جہاں ازار بند بانتے ہیں یہاں میں باند کے رکھتا تھا سفر حضر میں ہر وقت وہ میرے ساتھ رہتی تھی اور میں خود بھی اس میں سے کھاتا لوگوں کو بھی کھیلاتا نہ جانے کتنے وسق خجور ایک وسق پانچ من کا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے وسق خجور میں نے اس میں سے نکالی یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے میری خجوریں چلتی رہیں کھاتا رہا کھیلاتا رہا دھائی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گزر گئے خجوریں ختم نہیں ہوئی ان کی وفات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے خجوریں چلتی رہیں کھاتا رہا کھیلاتا رہا یہاں تک کہ ساڑھے دس برس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بھی گزر گئے وہ شہید ہوئے خجوریں ختم نہیں ہوئیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ان کا دور آیا بارہ برس ان کی خلافت کے رہے ان کی خلافت کے رہے خجوروں میں ذرا کمی نہیں آئی خود بھی کھایا لوگوں کو بھی کھلایا ضرورت مندوں میں خجوریں میں نے تقسیم کی اللہی جانتے کتنے وسق منو من خجور میں نے بانٹی ہوگی اور کھائی ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس روز شہید ہوئے اس دن جو ہنگامہ ہوا اس ہنگامے میں وہ یہاں سے وہ رسی ٹوٹ گئی اور وہ تھیلی مجھ سے گر گئی نہ جانے کہاں گئی تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہے تقریباً پچیس چھبیس برس وہ خجوریں ڈیڑھ دو کلو خجوریں چلتی رہی ختم نہیں ہوئے ایسی برئین اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انماع العسر یسرا انماع العسر یسرا تنگی کے بعد آسانی ہے تنگی کے بعد آسانی ہے